اسلام علیکم دوستو میں ہوں سحیل بلوچ اور آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں خیبر پاس اکنامک کوریڈور کے بارے میں کرتار پر رہداری کے بعد پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے خیبر پاس اکنامک کوریڈور پر تیزی سے کام شروع کر دیا ہے دوستو خیبر پاس اکنامک کوریڈور پر ورلڈ بینک فنڈنگ کر رہا ہے اس پروجیکٹ کا پاکستانی حصہ مکمل ہو چکا ہے خیبر پاس اکنامک کوریڈور پشاور سے شروع ہو کر تاجکستان کے دارالحکومت دو شمبے تک ہے چار لائنو اور ڈیول کیریج وے یہ اکنامک کوریڈور جہاں خطے میں معاشی سرگرمیوں کو فروغ دے گا وہاں خطے میں غربت کو کم کرنے میں بھی اہم کردار ادا کرے گا خیبر پاس اکنامک کوریڈور پشاور تورخم، تورخم جلال آباد، جلال آباد کابل کابل سے تاجکستان کے بارڈر بندر شیر خان اور بندر شیر خان سے تاجکستان کے دارالحکومت دو شمبے پر مشتمل ہے خیبر پاس اکنامک کوریڈور کے ذریعے پاکستان سنٹرل ایشیا کے قدیم تجارتی روٹ سے منسلک ہو جائے گا خیبر پاس اکنامک کوریڈور سے خیبر پختون خوا کے پسماندہ علاقوں میں انڈسٹریل سرگرمیاں بڑھیں گی ان علاقوں میں انڈسٹریل کی فروغ سے جہاں غربت کے خاتمے میں مدد ملے گی وہاں اس علاقے کو ترقی دینے میں بھی مدد ملے گی تاجکستان، اخوانستان، بارڈر سے تاجکستان کے دارالحکومت دو شمبے تک اس منصوبے کے تحت موٹر ویب بنایا جا چکا ہے پاکستان کو خیبر پاس اکنامک کوریڈور کے ذریعے سنٹرل ایشیا سے بائی روڈ منسلک کرنے میں اس وقت سب سے بڑی رکاوٹ اخوانستان کی حکومت اور اخوانستان میں بد امنی ہے پاکستان کے وزیراعظم عمران خان اس منصوبے کو جلد از جلد مکمل کرنا چاہتے ہیں اس لیے حکومت اخوانستان میں امن کے لیے خصوصی کوششیں کر رہی ہے امریکہ اور طالبان کے درمیان امن کے لیے پاکستان خصوصی کوششیں کر رہا ہے اخوانستان میں امن کے بعد یہ منصوبہ تیزی سے مکمل ہو سکتا ہے اخوانستان کی حکومت خیبر پاس اکنامک کوریڈور کے ذریعے پاکستان کے سنٹرل ایشیا سے منسلک ہونے کے بدلے واگا بارڈر کے ذریعے انڈیا تک رسائی چاہتی ہے جس کی وجہ سے پاکستان اور اخوانستان کے درمیان خیبر پاس اکنامک کوریڈور پر معاملات حل طلب ہیں دوستو خیبر پاس اکنامک کوریڈور کے ذریعے ترخم سے تاجکستان کے دارالحکومت دو شمبے تک کا سفر دس سے بارہ گھنٹے کا ہوگا اور ترخم سے دو شمبے کا فاصلہ سات سو بہتر کلومیٹر ہو جائے گا اب یہ فاصلہ ایک ہزار کلومیٹر سے زائد ہے اخوانستان میں بدمنی اور سڑکوں کی حالت خراب ہونے کی وجہ سے ترخم سے دو شمبے تک کا سفر بیس سے پچیس گھنٹے کا ہے خیبر پاس اکنامک کوریڈور کے ذریعے پشاور سے تاجکستان کے دارالحکومت دو شمبے تک ہائی سپیڈ نان سٹاپ سفر ممکن ہو سکے گا تاجکستان کی حکومت بھی خیبر پاس اکنامک کوریڈور کی جلد از جلد تکمیل چاہتی ہے تاکہ سنٹرل ایشیا اس خطے اور سمندر سے سڑک کے ذریعے منسلک ہو سکے دوستو کرتار پر رہداری کے بعد پاکستان کے وزیراعظم عمران خان کا اگلا حدف خیبر پاس اکنامک کوریڈور ہے جس کے لیے انہوں نے وفاقی وزیر مراد سعید کو خصوصی ٹاسک دے دیا ہے خیبر پاس اکنامک کوریڈور کا مستقبل اخوانستان میں امن سے منسلک ہے اس لیے پاکستان کی حکومت اخوانستان میں امن کے لیے ہر ممکن کوششیں کر رہی ہے جس میں طالبان اور امریکہ کے درمیان کامیاب مذاکرات بھی شامل ہیں خیبر اکنامک کوریڈور سے پاکستان کی موشت کو مضبوط ہونے میں بھی بہت مدد ملے گی پاکستان سنٹرل ایشیا کی بڑی اُبھرتی ہوئی منڈی کے لیے اپنے سمندر کی وجہ سے انڈسٹیل ہب بن سکتا ہے دنیا کے بڑے بڑے انڈسٹیل گروپ پاکستان میں سنتے لگانے پر مجبور ہو جائیں گے پاکستان کو رہداری سے سلانہ اربوں ڈالر کی آمدن ہوگی پاکستان کے وزیراعظم عمران خان خیبر اکنامک کوریڈور کی جلد سے جلد تکمیل کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہی ہیں اور یہ کوریڈور جلد سے جلد کھولنا چاہتے ہیں مزید اچھی اور معلوماتی ویڈیوز کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں